بولٹن میں خوش شامدید ہیڈ لینز آپ نے ملاحظہ کی سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد الیکشن کمیشن کے لیے چیلنج بن گیا ہے پولیس اور سیکریٹی دارے سے لا متاثرہ علاقوں میں مصروف ہیں بلدیاتی الیکشن کے لیے سولہ ہزار اہلکاروں کی کمی ہے چیف الیکشن کمیشن کی زیرے صدارت جلاس میں سندھ حکومت نے صورتحال بیان کر دی وزارت داخلہ کراچی میں سیکریٹی فراہم کر سکتی ہے یا نہیں الیکشن کمیشن نے وفاق سے کل تک جواب مانگ لیا ہے وفاق کی سولہ ہزار اہلکاروں کی یقین دہانی سے انتخابات کا انعقاد ممکن ہے الیکشن کمیشن کل پھر سر جور کر بیٹھے گا انتخابات کرانا یا نہ کرانے کا حتمی فیصلہ کل متوقع ہے شہر کے سات ازلا میں بلدیاتی انتخابات 23 اکتوبر کو شیڈول ہیں آگے برور آپ کو بتائیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم ورحمان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بلدیاتی انتخابات کے نقاط کو یقینی بنانے کا واضح اور دو ٹوک اعلان کرے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں 23 اکتوبر کو ہر پولنگ اسٹیشن پر فوج اور رینجرز تایونات کی جائے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم ورحمان نے ادارہ نور حق میں کونونشن سے خطاب کیا بولے الیکشن کمیشن سندھ حکومت کے کروڑوں روپے کے اشتہاری مہم کا نوٹس لے اور وہ تمام اشتہارات بند کروائے جو انتخابی ذابطے کی کھلم کھلا خلاف فرضی کے زمرے میں آتے ہیں جماعت اسلامی کو جب بھی موقع ملا کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے مثالی اقدامات اٹھائے حافظ نعیم ورحمان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی دولت کی بنیاد پر نہیں صرف امانداری کی بنیاد پر سیاست کر دی ہے کراچی کی لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے اور اس کے لیے ہم جو ہے وہ پوری شہر اب اس کا انتظار کر رہا ہے شہر زمنی انتخابوں کو رسپونس نہیں دے رہا شہر چاہتا ہے کہ اس کا بلدیاتی انتخاب ہو اس کے مسائل حل ہو شہر کا کوئی مہر ہو اور اس کے نتیجے میں کراچی ایک مرتبہ پھر کامیر و ترقی کا سفر شروع کرے ہم یہ بھی سمجھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اب سیاسی ایڈمیسٹریٹر کو اب تک تو انہوں نے نہیں برطرف کیا لیکن علامت اس دور پر ہی صحیح انہیں اب سیاسی ایڈمیسٹریٹر کو بھی برطرف کرنا چاہیے بلدیاتی امیدواروں کے کانونشن سے جماعت اسلامی کراچی وائل ایکشن سیل کے نگران راجہ عارف سلطان اور سیکریٹری کراچی منم زفر خان نے بھی خطاب کیا اس موقع پر شہر برسے جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار بلائے چیئرمن وائس چیئرمن اور وارڈ کانسلرز نے شرکت کی کیمرمن شیر فراز کے ساتھ شیر مختار سیٹی ٹوائنٹی ون عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار ڈیری این کیٹر فارمرز کی منمانیاں ایک لیٹر دودھ بیس روپے مہنگا کر دیا ہے شہر میں دودھ کی فی لیٹر قیمہ دو سو روپے تک جا پہنچی ہے فی لیٹر دودھ بیس روپے مہنگا ہونے سے اہلے کراچی کی جیب پر یومیاں دس کروڑ کا بوجھ بڑے گا دودھ مافیا شہریوں کی جیب سے مہانہ اضافی تین عرب روپے نکالے گا عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار ڈیری این کیٹر فارمرز نے ایک لیٹر دودھ بیس روپے مہنگا کر کے دو سو روپے فی لیٹر کی بلند سطح پر پہنچا دیا کراچی کی دودھ کی یومیاں طلب پچاس لاکھ لیٹر سے زائد ہے حساب کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ بیس روپے فی لیٹر دودھ مہنگا ہونے سے عوام کی جیب پر یومیاں دس کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا جبکہ بیس روپے مہانے کا حساب لگایا جائے تو تین عرب روپے مہانہ اضافی بوجھ پڑے گا ایک ماہ میں ڈیری فارمرز ایک لیٹر دودھ اب تک تیس روپے مہنگا کر چکے ہیں ڈیریان کیٹل فارمر ایسوسییشن کے صدر شاکر عمر گجر کا کہنا ہے کہ اجناس اور گاریوں کے قرارے میں اضافی کی وجہ سے پیدا والی لاغت بڑھ گئی ہے لاغت بڑھنے کی وجہ سے اضافہ نہ گزیر تھا اس صورت میں جب آپ کا پانچین کی ضرم میں جب پاکستان آیا پیسان گئے گیا مویشی بہ گئے اجناس گئے گیا فصلیں گئے گئے پیداوار شدیر متاثر ہو گئی اور وفاقی گورنمنٹ اجناس کے بائی پروڈکٹس کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بے دھرے کی جاری ہے تو یہ قیلن ہمارے پاس کھلانے سے بھی اجناس نہیں ہے جب اجناس نہیں ہوں گے تو اس کا انٹیکس آریف کی جیت جائے گا ڈیریان کیٹل فارمر ایسوسیشن کا کہنا کہ ہول سیل کی سطح پر سولہ روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے جبکہ لیٹیل سطح پر فی لیٹر جود کی قیمت میں بیس روپے کا اضافہ کیا گیا ہے تیل گھی میں بھی اب کھانا بنانا مہنگا نہیں پڑے گا یوٹیلیٹی سٹورز پر اے برینڈ کمپنیوں کے تیل گھی کی قیمتوں میں کمی واقعہ ہو گئی ہے مہنگائی سے قدر ریلیف ملنے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے حکومت نے کی عوام کے لیے نئے ریلیف کا اعلان شہریوں نے کیا سستے تیل اور گھی پر اتمنان کا اظہار یوٹیلیٹی سٹورز معاشی بدحالی کے شکار شہریوں کو مہنگائی سے ریلیف دینے کا سبب بننے لگے یوٹیلیٹی سٹورز پر اے برینڈ کا کوکنگ وائل اور گھی بنانے والی کمپنیوں نے قیمتوں میں کمی کر دی تیل گھی پر مجموعی طور پر پانچ روپے سے لے کر پینتیس روپے تک کم کر دی گئے مختلف کمپنیز کا فی لیٹر تیل اور فی کلو گھی پانچ روپے سے پچیس روپے تک سستہ ہو گیا سستے تیل اور گھی پر شہریوں نے اتمنان کا اظہار کیا یہ بہت ہی اچھا اقدام کیا ہے حکومت نے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگائی ہے لوگ کو فہن مشکل ہو رہا ہے لیکن میں یہاں دیکھ کے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ کچھ انہوں نے اچھا اچھا اقدام کیا بہت اچھی قیمتیں کم کر دی ہیں کہ انسان جو ہے وہ لے سکتا ہے عام مارکٹوں کو مقابلے میں یہاں پر بہت ساری چیزوں چاستی ہیں اور یہاں پر مطلب ہمارے دکان جو ہوتے ہیں وہاں پر ڈسٹریبیٹوز لے کر آتے ہیں اور یہاں پر ڈائریکٹ جی کمپنیز جو ہے وہ سپلائے کرتی ہیں تو اس مقابلے میں کافی مطلب یہاں پر سستہ اور عمام کے لئے بہت اچھی چیز کیلئے ہیں انہوں نے حکومت کے جانب سے تیل اور گھی سستہ کیے جانے کے اقدام کو سراتے ہوئے شہری مزید اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں کمی کے منتظر ہیں آگے برور آپ کو بتائیں سفر میاری مگر جیبو پر بھاری پیپلز بیس سرویس کے مسافر کرایا زیادہ ہونے کا شکوہ کرنے لگے گلچن حدیث سے ٹاور تک کا کرایا سو روپے سے کم کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے انتظامی کا کہنا ہے پیپلز بیس سرویس کے دیگر تمام روٹس پر کرایا پچاس روپے ہے گلچن حدیث سے ٹاور روٹ طویل ہونے کے باعث کرایا زیادہ ہے تفصیلات اس ریپورٹ میں پیپلز بیس سرویس کے روٹ آر نائن کے کرایا سو روپے مقرر کر دیا گیا گلچن حدیث سے ٹاور کے طویل روٹ پر چلنے والی بیس کے کرایا میں اضافہ کیا گیا شہریوں کا بیس کرایا میں اضافے پر ملا جھلا رد عمل کہتے ہیں بیس سرویس سے مطمئن ہیں تمام طرح سے حلیہ سے عراسہ بیس ہے حکومت عوام مفاد میں کرایا میں کچھ کمی کرے بہت اچھا ہے اور اس بیس سے ہم مطمئن ہیں بہت ایکسپنسیو کرایا ہے بہت زیادہ ہے بھئی ہم لوگ افورٹ نہیں کر سکتے گریب لوگ ہیں اتنی دور دور سے آتے ہیں تین چار سو روپے تو ہمارا کرایا لگ جاتا ہے پھر کھانے کا مسئلہ اتنی تو عمدنی نہیں ہے کچھ بھی نہیں کرایا ہے جو ہے کم سے کم جو ہے نم پچاس سے ساٹھ روپے ہونے چاہیے کرایا ہے یہ تو تھوڑا زیادہ ہے کرایا بہنہ پچاس روپے تو ہونے چاہیے اس کے کرایا ہے بس سرویس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دیگر تمام روٹس پر بس کرایا پچاس روپے ہی ہے گلچہ نے ادیس سے ٹاور روٹ تویل ہونے کے باعث کرائیوں میں اضافہ کیا گیا مطاہر حسین کے ہمراہ حبیب خان سٹی ٹوئنٹی ون بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ میکمہ سندھ کی جانب سے سولہ گریٹ تک کے ملازمین کا ہیلتھ رسک آلاؤنس بند کیے جانے کے بعد ملازمین نے سندھ بھر کے اسپتالوں کی اوپیڈیز بند کرنے کا احتجاج شروع کر دیا ہے پیری میڈیکل سٹاپ کا کہنا ہے کہ ہیلتھ آلاؤنس کی بہالی تک احتجاج جاری رہے گا مورونا رسک آلاؤنس بند کیے جانے پر سندھ بھر کے اسپتالوں میں ملازمین سراپا احتجاج بن گئے کراچی کے سرکاری اسپتالوں میں بھی ملازمین نے احتجاجاں اوپیڈیز کا بائیکارٹ کرتے ہوئے احتجاج کیا ملازمین کا کہنا تھا کہ نرسز پیری میڈیکل سٹاف کوویڈ ہیپیٹائٹس ایٹس اور دیگر موزی امراض میں مبتلا مریضوں سے براہ راست رابطے میں ہوتا ہے لیکن کوویڈ وبا کے خاتمے کے نام پر محکمے نے ملازمین کا رسک آلاؤنس ہی بند کر دیا ہے جبکہ آلہ افسران مختلف آلاؤنس کے نام پر لاکھ روپے حاصل کر رہے ہیں ہمارے مطالبت یہ ہیں ملازمین نے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت ہیلتھ ملازمین کے الاؤنس بحال کرنے کے ساتھ ساتھ پچیس سالوں سے زیر التوہ ترقیوں کو بھی بحال کرے بسورت دیگر سندھ بھر میں ہیلتھ سرویسز مکمل طور پر بند کر دی جائے گی مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رہے گا کیمرامین ابراہیم کے ساتھ عبیت شاہ سٹی ٹوئنٹی ون نیوز کراچی میں آرٹلیری تھانے کے مال خانے سے کروڑوں روپے چوری کرنے والے ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ملزمان نے گیارہ اکتوبر کو مال خانے سے دو کروڑ سات لاکھ سے زائد کیس پروپیٹی کی رقم چورا لی تھی پولیس کی جانب سے واقعے کا مقدمہ درش کر کے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا اب شامل کریں کچھ کاروباری خبریں اور آپ کو بتائیں کہ ڈالر سستہ ہونے کے باوجود فی بوری سیمنٹ کی قیمت میں تیس روپے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے سابق چیرمین آباد حنیف گوہر کا کہنا ہے کہ تعمیراتی لاغت دگنی ہو چکی ہے غریب آدمی کا سختے گھر کا خواہ پورا نہیں ہو سکتا حکومت سے اپیل ہے کہ ڈالر سستہ ہونے پر سریعے اور سیمنٹ کی قیمت کم کرائی جائے تاکہ تعمیراتی شعبے چل سکے تعمیراتی شعبے کی مشکلات کم ہونے کا نامی نہیں لے رہی سیمنٹ سیکٹر نے فی بوری قیمت مزید تیس روپے کا اضافہ کر دیا سیمنٹ کی ایک بوری کی قیمت ایک ہزار روپے سے بھی تجاوز کر گئی سابق چیئرمین آسوسیشن اور بلڈر انڈویلوپر ہنیف گوھر کا کہنا ہے کہ پچھلے چھے ماہ میں روپے کے مقابلے دو بار ڈالر دو سو پچاس روپے تک گیا اور اب دو سو پچاس روپے سے کم ہو کر دو سو بیس روپے سے نیچے آ گیا ہے ہنیف گوھر نے کہا کہ ڈالر سستہ ہونے کے بابجود سریعے اور سیمنٹ کی قیمت کم نہیں کی گئی اس حکومت کے آنے کے بعد جس تیزی سے اوزانہ دردس روپے حکومت میں بڑھتا گیا اور یہ ریٹ جا کے تقریباً کوئی ڈھائی سو کو جا کے ٹچ ہوا اور اب ڈھائی سو سے ٹچ ہونے کے بعد جو ہے تو تھوڑا سا ریورچل آیا ہے اور اب جو ہے تو غالباً جو روپیہ ہے وہ دو سو بیس روپے کے پاس پہنچا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بڑی وجہ ہے یہ تمام چیزوں کی جو رو مٹریلز آتے ہیں اس کی وجہ سے ڈالر کی مین وجہ ہے تو اس وجہ کو دیکھتے ہوئی یہ تمام کے تمام رو مٹریلز بھی بڑھائے جاتے ہیں اور جو روپے کی قدر ہے وہ ہماری معیشت کے لیے جو ہے تو ناسور کا سبب بنتی جا رہی ہے حنیف گورن نے کہا کہ تعمیراتی لاغر میں دگنا اضافہ ہو چکا ہے حکومت سے اپیل ہے کہ ڈالر سستا ہونے پر سریعہ اور سمجھ کی قیمت میں بھی کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں متقسمتی سے یہ ہے کہ پہلے کچھ امیدیں تھیں کہ ایک عام آدمی جو ہے اپنے لیے گھر تعمیر کر سکے گا لیکن تیس جون دو ہزار بائیس میں یہ تمام فیسلٹیز نئی گورنمنٹ کے آنے کے بعد ختم کر دی گئیں تو اب یقیناً اٹھارہ بیس پرشنٹ میں بینٹ کا جو لوگوں نے اس کے ساتھ ایک تو گھر بنانا بڑا مشکل ہے اور سپیشلی جو اس وقت یہ جو سریعہ اور سمجھ کی جو انفلیشن ہوئی ہے جو ریڈ بڑھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک عام آدمی کو گھر بنانا انتہائی مشکل ہوگا تعمیراتی شعبے ماہرین کی رائے ہے کہ اگر حکومت سمجھ سمیت سریعہ کی قیمت نہ ہو شروعہ اضافے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرے تو تعمیراتی شعبے کا پیہ پھر سے چلنے لگے گا کیم ایمین کیوم شیک کے ہمراہ شرف خان سیٹی ٹوئنٹی ون درامت کلیرنس نہ ہونے سے تاجروں کی مشکلات بڑھنے لگی ہیں سابق صدر ایف پی سی سی آئی ناصر حیات مگو نے کہا کہ تمام در اقدامات کے بعد بھی درامت مال کلیر نہیں ہو پا رہا بندرگاہوں پر ہزاروں کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں اب تو بھاری ڈیمنیجز ادا کرنے کی بھی سکت نہیں ہے درامت کننگان کے مسائل کم ہونے کا نامینی لے رہے سابق صدر ایف پی سی سی آئی ناصر حیات مگو نے کہا کہ وزیر خزانہ ایساک ڈار کے آنے کے بعد بھی درامتی مال کی کلیرنس نہیں ہو سکی سٹیٹ بینک حکام نے کئی بار پچہ آزار ڈورم مالیت کا درامتی مال کلیر کرنے کا اندیا دیا لیکن کچھ نہیں ہوا بندرگاہوں پر ہزاروں کنٹینر پھنسے ہوئے ہیں یومیا کے حساب سے بھاری ڈیمنیجز ادا کرنے کی بھی اب سکت نہیں ناصر حیات مگو نے کہا چپٹر 84-85 کی وجہ سے درامتی ماشینری اور پارٹس تک پھنسے ہوئے ہیں حکومت غیر دوری پرتائش اشیاء کی درامت کو روکے سناتو کے پلانٹس اور پارٹس کے لیے نہیں ہوں گے تو انڈسٹری کیسے چلے گی باقی چیزوں کو جو لکجری آئیٹم ہے ان کو ایک دفعہ روکنا چاہیے اس پر انہوں نے ڈیوٹی بڑھا کے اس کو کھول دیا ہے جبکہ 84-85 میں بیسک انڈسٹری کا مال ہے ایسے لوگوں میں جانتا ہوں جنہوں نے پورا پلانٹ مگا لیا ہے دس بیس سزار کا ڈالر کا کوئی مال آیا ہوئے جس کے بغیر پلانٹ نہیں چل سکتا وہ پورا رکا ہوئے کئی جگہ باہر سے لوگ آئے ہوئے ٹیکنیشنز پلانٹ سلانے کے لیے وہ چلے گئے یہ بہت بہت نقصان ہے اور بہت بڑی تباہی ہے سابق صدر ایف پی سی چائی نے کہا کہ بھاری تعداد میں درامدی سولہ پینل کا مال اور پارڈز بھی رکے ہوئے ہیں ایک تو بجلی ہے نہیں اور جو ہے وہ بہت مہنگی ہے حکومت درامدی مال کی کلیرنس کا مسئلہ فوری حل کر آئے کیمرمن قیوم شیخ کے ہمرا شرف خان سٹی ٹوئنٹی ون ڈالمیا کولاچی سوسائٹی کے قریب کبار کے گودام میں لگنے والی آگ پر کابو پا لیا گیا ہے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ڈالمیا کولاچی سوسائٹی کے قریب کبار کے گودام میں اچانک لگنے والی آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا گودام میں رکھے گتے پلاسٹک اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہو گیا آگ لگتے ہی شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تعد آگ بجانے کی کوشش کی اینی شاہدین کے مطابق فائبرگیٹ تاخیر سے پہنچی جس کی وجہ سے آگ پھیلی فائبرگیٹ کی تین گاڑیوں نے آگ بجانے کے عمل میں حصہ لیا تاہم حادثے میں کسی جانے نقصان کے اطلاع محصول نہیں ہوئی اینے دو سو انتالیس کے زمنی انتخابات میں شکست کی وجہ کیا بنی ایم کی ایم کا جواب سامنے آ گیا روٹھی عوام کو منانے کے لیے بلدیاتی انتخابات سے قبل ناراض رہنماء کو منانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ہمارے نمائندے شوئی مختار اس وقت رابطہ کمیڈی کے سینئر رکھنے ایڈوکیٹ ڈاکٹر محفوظ یار خان کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں جی شوئیب جی بلکل گزشتہ روز اینے دو سو انتالیس کے زمنی انتخابات جو ہے وہ منقض ہوئے تھے جس میں عوام کی جانب سے جو ہے بقاعدہ طور پر اس انتخابی عمل کا بائیکارٹ کیا گیا ہم نے دیکھا کہ ووٹرز نے جو ہے ووٹ نہیں ڈالا اس حلقے میں جو ہے پانچ لاکھ ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد تھی لیکن بدکس مزید سے چھٹی کے روز بھی ایک لاکھ سے بھی کم جو ہے ٹرن آؤٹ دیکھنے میں آیا یہاں پر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان تو نشست حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے لیکن مکم کو اس حلقے سے جو ہے وہ بترین شکست کا سامنا ہوا تو ہمارے ساتھ اس وقت جو ہے مکم پاکستان کے سینئر رینما ایڈوکیٹ ڈاکٹر محفوظ یار خان موجود ہے ہم ان سے جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار ایمکم کو کیوں اس حلقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا بہت بہت شکریہ دیکھیں کوئی شکست آخری شکست نہیں ہوتی ہے کوئی فتح آخری فتح نہیں ہوتی ہے عمران خان نے جس طریقے سے ان انتخابات میں حصہ لیا ہے وہ خود تحریک انصاف والوں کے لیے باعث پشمانی ہے یہ ساتھ سیٹوں پہ الیکشن جیت کر چھے سیٹوں پہ جیت کر ریکارڈ تو توڑتے رہیں گے لیکن اسمبلی میں جا کر حلق تو نہیں اٹھائیں گے اور اس کے لیے لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ ان چھے نشستوں پہ بھی ان کو شکست ہونی چاہیے تھی جہاں پر عمران خان کا کوئی نماندہ لڑا وہ ہار گیا اور پیپوس پارٹی وہاں سے جیت گئی لیکن بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ملیر سے پیپوس پارٹی نے عمران خان کو پیپوس پارٹی کے کارکن نے شکست دی عبدالحکیم بلوش نے اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور عمران خان سے اس بات کا آدھا کرنے کو کہتے ہیں کہ اب جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہو تو ہر سیٹ پہ وہ خود الیکشن لڑیں کیونکہ ان کی جماعت میں کوئی اس قابل نہیں ہے جس کو وہ ٹکٹ دے سکیں بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات سے متعلق ایمکیم جو ہے وہ ناراض اہنماوں کے ساتھ ساتھ اپنے ناراض ووٹرز کو منانے کی کوششوں میں بھی مصروف ہے بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں ایمکیم کی جانب سے جاری ہیں آئندہ چند روز میں ان کی جانب سے گھر گھر مہم جوئی کا بھی بقاعدہ طور پر آغاز کیا جائے گا جی آگے پر آپ کو بتائیں رہنما گرینڈ الائنس آف پرائیوٹ سکولز ہیدر علی کہتے ہیں کہ گزشتہ دو ماہ سے ڈی جی پرائیوٹ انسٹیوٹ سندھ کے تمام نیجی سکولوں کی گوڈ ویل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے ڈی جی جانب دارانہ فیصلے کر رہے ہیں پرائیوٹ پریس کلپ میں نیوز کونفرنس کرتے ہوئے رہنما گرینڈ الائنس آف پرائیوٹ سکولز ہیدر علی کا کہنا تھا دو ماہ سے ڈی جی پرائیوٹ سکول کی جانب سے نیجی سکولوں پر مزید پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں آئے روز جو سرگلر جاری کیے جا رہے ہیں ان میں نیجی سکول کے خلاف نازبہ زبان استعمال کی جاتی ہے ڈی جی نیجی سکول پروفیسر سلمان رضا اپنے فرائض کی ادائیگی میں ناکام ہو گئے ہیں ڈی جی پرائیوٹ انسٹیوشن سلمان رضا صاحب نہ صرف چند موقع پرست لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہو چکے ہیں بلکہ انہیں نہ تو نومز کا پتہ ہے رائے مروجہ اسٹینڈرز کا نہیں پتہ اسولو زوابط کا نہیں پتہ چیئرمن پرائیوٹ سکولز ایسیسیشن تاریخ شاہ کا کہنا تھا کہ ڈی جی پرائیوٹ سکولز اپنے بیارات پر مافی مانگیں ونہ پھر بھرپور اتجاج کیا جائے گا اسکولز بند بھی کیے جا سکتے ہیں فوری طور پر وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ صاحب سے ملاقات کریں گے اور اپنے موقع سے ان کو آگاہ کریں گے اور ان کو سب چیزیں بتائیں گے ایک ہفتے کے بعد بھی اگر کوئی ایسے معاملات نہیں کیے گئے تو پھر شاید ہمیں اتجاج کی طرف جانا پڑے جو کہ ہم نہیں جانا چاہتے لیکن اگر مجبور کیا گیا تو پھر ہم اتجاج کی طرف جائیں گے گرینڈ الائنس آف پرائیوٹ سکولز کے اور دوزران کا کہنا تھا کہ والدین کو پابند کیا جائے ہر اسکول کے سامنے مظاہر نہ کیا جائے گزشتہ چالیس سار سے نیجی سکولز کراچی میں تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں دانیال سید سیڈی ٹوئنٹی ون یہاں آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ دنیا کے آلودہ شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا ائر کولیٹ انڈیکس کے مطابق پاکستان کے آلودہ شہروں میں کراچی کا تیسرا نمبر ہے ائر کولیٹ انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی آج دوسرے نمبر پر براجرمان رہا شہر میں آلودگی کی شراب دو سو اٹھائیس پرٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کی گئی ملکی سطح پر کراچی آلودہ شہروں میں تیسرے نمبر پر رہا پشاور پہلے اور لاہور دوسرے نمبر پر آلودہ شہر قرار دے دیا گیا دوسرے جانب انمیسٹرٹر کراچی مرسا وحاب کے ہدایت پر کیا ایم سی کے پاک سینڈ ہارٹی کلچر ڈیپارٹمنٹ نے پہلی مرتبہ ترہکیاتی منصوبے میں حائل ماحول دوست درخت جرس سے نکال کر منتقل کیے جبکہ کونو کارپس کاٹ کر سارے تین ہزار بینچز بنانا شروع کر دی ہیں ایڈیکٹر جنرل محکمہ باغات جنید اللہ خان کے مطابق یونیورسٹی روڈ اور نیو ایم ایجنا روڈ پر ریڈ لائن منصوبے کی ضد میں آنے والے محول دوست درختوں کو یونیورسٹیز منتقل کیا گیا ہے جبکہ کونو کارپس کاٹ کر بینچے بنایا رہے ہیں جو پارکوں میں لگائیں گے ہم تقریباً ساڑھے تین ہزار بینچز اس لکڑی کا جو ویسٹ ہے جو اس سے پہلے کٹ کے اور یہ جل جاتی تھی یا مختلف جگہوں پر چلی جاتی تھی اس کو ہم نے ٹرانسفر کیا ہے بینچ بنانے میں ہم اسی لکڑی کی بینچز بنا رہے ہیں اور اسے یوٹلائز کر رہے ہیں کونو کارپس کی لکڑی سے تیار ہونے والی بینچوں کو محول کے موافق اور نایاب چیز قرار دیا جا رہا ہے کہ کونو کارپس جو ہے ویسے یوز میں نہیں آتا تھا تو مطلب اس کو ہم لوگوں نے اس میں ایڈجسٹ کر دیا ہے کہ مطلب یہ بینچ کی شکل میں اس کو ہم نے منتقل کر دیا ہے لیکن یہ جو درختیں یہ اسی طرح زمین سے بلکل نکالے جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے یونیورسٹی میں اور بہت سے مختلف جگہ پر ان کو اسی طرح لگا دیا جاتا ہے شہری کہتے ہیں کونو کارپس کی لکڑی سے ساڑھے تین ہزار بینچوں کی تیاری اور محول دوست پنتقلی انہوں نے شہر میں پہلی بار دیکھی ہے کیمروین کے خمراہ رزوان احمد سٹی ٹونی ون آگے پر آپ کو بتائیں کراچی کے چڑیا گھر میں اٹھانا سالہ شیر کی موت ہو گئی مرنے والا شیر کی روز سے بیمار تھا موت تین دن قبل ہوئی کراچی کے چڑیا گھر میں ایک اور شیر کی موت ہو گئی سینئے ڈائریکٹر رزا رزوی کا کہنا ہے کہ مرنے والا شیر کی روز سے بیمار تھا موت تین دن قبل ہوئی مرنے والے شیر کی عمر اٹھانا برس تھی موت تی بھئی ہے عام طور پر شیروں کی عمر سولہ سے ستنہ برس ہوتی ہے وجہ موت جاننے کے لیے مردہ شیر کی جلد کے نمونے لیے گئے ہیں دوہزار دس میں چار شیروں کو بیرون ملک سے منگوایا گیا تھا گزشتہ برز جون اور نومبر میں دو شیروں کی موت ہوئی تھی کچھ خبریں شامل کریں کھیل کے میدان سے اور آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاکرز ٹیم نے اسٹارز پرمیر لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے آخری لیگ میچ میں فیشن موڈلز کی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے جی جاوید جی میں سے نیان آنباد کرکٹ سٹیڈے میں موجل جہاں پر ایک زبطہ سٹارز پرمیر لیگ کرکٹ ٹورنمنٹ کے مقابلے جاری ہیں کرکٹ تو ہی لیکن اس کے ساتھ میوزک کا طرقہ بھی لگایا جارہا ہے زبطہ سٹر مول ہے اور کراچی کے اندر اس طرح کے ایمینٹ بہت کام ہوتے ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہی ہیں تو میں تو دیر آئے اور میں نے انجوائے کیا اور میں سپانسر بھی کر رہا ہوں اس ٹورنمنٹ کو سی بطور سٹی پرپرٹی اور ہماری کوشش ہوتی جہاں پر بھی ہلدی کمپیٹیشنز ہوتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے جو بھی سپورٹس ایکٹیویٹی ہوگی اس پر ہم نے سپانسر بھی کرتا اور ہمیں خوشش ہوتی ہے اور اپنی فیملیز کو بھی لگا آتے ہیں اپنے بچوں کو بھی لاتے ہیں تاکہ وہ آئے انجوائے کر رہے ہیں دیکھیں کہ کراچی سے ابھی کلکٹ ختم نہیں ہوئی ہے کھلنے کھلنے کے معاملات ختم نہیں ہوئے حالات اپنی جگہ جو بھی ہیں کراچی کے وہ اپنی جگہ ہیں لیکن ایک طرف یہ ہے کہ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ ہلتی کمپیٹیشن کئی پر بھی ہوگی وہاں پہنچتے ہیں اور جس طرح کروڑ آ رہا ہے جس طرح لوگوں نے انیرجی دکھائی ہے تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ اس طرح کے ایمیٹ ہونے چاہیے کراچی میں پاکستان انڈیا کا میش ٹی 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 ورلڈ کب میں اتوار کو ہونے جا رہا ہے کس طرح دیکھ رہے ہیں فیورٹ تو پاکستان میں کہیں گے آپ کے فیورٹ کھناری کون ہے پاکستان ٹیم فیورٹ کھناری تو پوری ٹیم ہی ہے ہماری لیکن فیورٹ کھناری میں آتے ہیں بابا رازم اور رزوان ہیں آسف علی ہیں جو نیو ٹیلنڈز بھی ہیں اور وہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر بھی رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے اور اس ٹیم نے پاکستان کے جو مورل ڈاؤن ہو رہا تھا اس کو اپگریٹ کیا ہے تو مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی ٹیم بھی جیس طرح پرفرم کر رہی ہے انشاءاللہ ہم کب جیت کے آئیں گے سنا آپ نے کہ شائکین اور مہمان جو بھی یہاں پر بڑے خوش ہیں فل جوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرکٹ ہو رہی ہے اور کرکٹ ہل پاکستانی ہیں ان میں شامل اس لئے پاکستان ٹیم سے امید بھی انہیں کہ ورلڈ کپ میں اچھا کھیلے گی اور بھارت کو اپنے پہلے میچ میں راکے یہ بہت شکریہ جاوید اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے